بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد النکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم انٹریٹینمنٹ ٹی وی آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعرف کی متاج نہیں یوسف عیوب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گزشتہ تیس سال سے سر آپ نے سیاست میں لوگوں کی خدمات ہری پور میں انجام دی تو آپ کیا کہیں گے جو ہری پور کی عوام ہے وہ آپ سے مطمئن ہے یا نہیں شکریہ ناکی صاحب پہلا الیکشن میں پچیس سال عمر تھی میری نائنٹین ایٹی ایٹ ایک آزاد ایسیت سے جیتا تھا اور ہری پور کے لوگوں نے میرے بے اعتماد کیا اور اللہ کے فضل سے کامیاب کیا اور پھر میں کابینہ میں بھی گیا دو ایک مہینے بعد میرے خیال ہے اس وقت میں پاکستان کا غالباً ینگسٹ کیبنٹ میمبر تھا سووے کا ایک بڑا طویل عرصہ ہے ہماری سٹرگل کا بیسکلی فل ٹائم زین یہ ہوتا ہے کہ اپنے حلقے کے لوگوں کو ترقی دیں اپنے علاقے کو ترقی دیں اور سال کے بارہ مہینے ہم میں ان پولیٹیشنز میں ہوں جو کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت اپنے لوگوں کے لیے اویلیبل رہوں ظاہر ہے اس وقت تو کافی مشکلات تھی لیکن اس وقت بھی ہمارا ایک ایفرٹ ایڈوکیشن سیکٹر میں ہیل سیکٹر میں روڈ کمیونکیشن سیکٹر میں تقریبا ہر سیکٹر میں ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور میں ہریپر کے لوگوں نے مجھے چار دفعہ ایم پی اے بنایا ہے اور ایک دفعہ میں ظلہ نازم رہا ہوں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہماری ایفرٹس ہوئیں گی کہ بار بار وہ پھر سے ہمارے پر اعتماد کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ کم از کم میں بڑا مطمئن ہوں کہ ہم نے اپنے نہ صرف ہلکے میں بلکہ اپنے ظلے میں ایک اللہ کے فضل سے مثالی ظلہ بنایا ہے آپ یہ سن کے حیران ہوئیں گے کہ کے پی میں شاید آپ سمجھتے ہوئے کہ سب سے زیادہ ریونیو پشاور دیتا ہوئی یا کوئی بڑا ظلہ دیتا ہوئی ہریپر ایک چھوٹا ظلہ ہے لیکن کے پی میں آج بھی سب سے زیادہ ریونیو جانسا پروینشل اور فیڈل گورنمنٹ کو پروائیڈ کر رہا ہے کے پی میں وہ ہریپر ہے اس کے وجہ ہے کہ پالیسیز ایسی اور ہم نے طریقہ کار ایسے بنایا ہے کہ علاقے فضل سے سب سے بڑا انڈسٹل سٹیٹ کے پی کا ہتار کا اور سب سے کامیاب انڈسٹل سٹیٹ جہاں سا آج بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے مزید انڈسٹریز لگ رہی ہیں ساڑھے تین سو سے زیادہ انڈسٹریز ہیں اور لاکھوں لوگ ادھر کام کرتے ہیں ہریپر میں ہیں تربیلہ ڈیم ایک بہت بڑا پاکستان کا ایک مین ایسیڈ ہے وہ ہریپر میں ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑی سورس آف انکم بھی ہے ہائیڈل نیٹ پروفٹس کے حساب سے بلکہ ایک قسم کا ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کے پی کو فیڈ کرتے ہیں فائنینشلی جو ان سے ادھر سے ریونیوز آتے ہیں الیکسٹی کے مد میں دیکھیں تو ہنڈر پسنٹ ہم کورڈ ہیں یہ وائد شاید ڈسٹرک ہے ایڈوکیشن کے مد میں دیکھیں تو ان کے وہ پیرامیٹرز ہیں ڈیفرنٹ آگنائزیشنز کرتی رہی ہیں ہم کئی بار پاکستان میں فرسٹ فائف اور سکس میں آئے ہیں اور کے پی میں ٹاپ بھی ہم نے کیا ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں اور اسی طرح روڈ نیٹ ورکنگ کے دیکھیں تو میرا خیال ہے باقی صوبے سے ہم شاید اگر پہلے نمبر میں نہ آئیں دوسری اتیسی نمبر پہ آئیں گے تو یہ ظاہر ہے کوئی نے کوئی ایفرٹ ہوا ہے تب بھی یہ اربوں روپے کے کام اس ظلے میں ہوئے اچھا سر ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگ یہ چیز سننے کو بیتاب ہیں کہ آپ نے سیاست میں ایک وقت گزارا آپ نے باقی بھی وزرائے آزم دیکھے ان میں اور پرائیم منسٹر عمران حان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں میں تو ہمیشہ صبحی پولٹیکس میں رہا ہوں اور صبحی پولٹیکس میں میں کافی سارے چیف منسٹرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے اپوزیشن میں بھی رہا ہوں میں ڈپٹی لیڈر آف تا اپوزیشن بھی رہا ہوں بٹوین نائنٹی فور ان نائنٹی سکس لیکن اگر عمران خان کی بات کریں تو کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ جتنی سنسیریٹی اور ایک انسان کی نیت ایک ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی اس شخص میں میں نے دیکھی ہے شاید یہ نہیں کہہتا کہ دوسرے برے تھے یا ان کی کوئی نیت خراب تھی لیکن ایک دیووشن اور ایک انسان کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ جی کسی طرح میں ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کروں اور اس کو ایک باقی ملکوں کے مقابلے پر جانس ایک پاکستان کا سکسٹیز میں سٹیٹس تھا سکسٹیز میں سٹیٹس تھا اور میں تب کہہ رہا ہوں کہ آپ کے افیشل فگرز جانس اے ہیں سکسٹیز کے وہ آپ دیکھیں تو اس ایشیا میں پاکستان چند ممالک دو چار ممالک میں تھا جو انسا بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور عمران خان جب سکسٹیز بھی کرتا ہے تو سکسٹیز کی بات کرتے ہیں تو یہ نیت صاف ہے پرابلمز بہت زیادہ ہیں اچھا سر آپ کے ایک بھائی اکبر ایوب خان صبح وزیر ہیں اور ایک بھائی آپ کے خانپور میں امپی ہیں سوشل میڈیا پر کافی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ تینوں بھائی ماشاءاللہ کسی بھی جگہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہاں پہ خود وزٹ کرتے ہیں وہاں کا دورہ کرتے ہیں اور لوگوں کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا حل نکالتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں انلائک ایدر پالٹیشنز کے جی پانچ سال ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے تین مہینے آپ حلقے میں چلے جائیں اور لوگوں سے ووٹیں مانگنے شروع کر جائیں میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا جو کام کرنا ہے ڈیووشن کے ساتھ کریں ورنہ کریں ہی نہ سال کے بارہ مہینے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے کیا مثلیں آج بھی میں تقریباً آٹھ نو ویلیجز سے میں آ رہا ہوں اور بڑے دشوار یہ پہاڑ جو اسلامباد کے اوپر پہاڑی علاقے ہیں تو انٹریکشن بہتر ہوتا ہے بعض وقت بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو انسی حکومت شاید ایک ٹیلی فون کی وجہ سے حل ہو جائیں یا کوئی چھوٹا موٹا بیس تیس پچاس لاکھ روپے کا فنڈ دیں تو اس پورے گاؤں کی جو انسی ایک مشکلات ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں تو پارٹکس میں اگر آپ رہنا ہے تو لوگوں کے اندر رہنا پڑے گا یہ نہیں کہ ادھر پارلیمنٹ میں ائر کنڈیشن کمروں میں یا پارلیمنٹری لوجز میں یا ایم پی آ ہوسٹلز میں بیٹھ کے آپ اپنے پانچ سال پورے کریں تو میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا تو ہمارا بہت زیادہ میں نہیں اکبر ایوب ارشید ایوب بلکہ عمر ایوب حالیٰ کے پاس ہمارا کزن ہے اور فیڈل منسٹر ہے اس کے پاس دو بڑی ٹیکنیکل اور بڑی ہیکٹیک قسم کی منسٹری ہیں ایک پاور ہے اور ایک یہ پٹرولیوم منسٹری ہے لیکن اس کے باوجود کوشش ہوتی ہے کہ ویکنڈ پہ ادھر ہی ہم سارے ہوتے ہیں اور اپنی رسپونسیبیلٹیز ہم بانٹتے ہیں اچھے سر ہریپورک کی عوام کو جو آپ نے بڑے 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 پروجیکٹ دیئے ان کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ وہ کون کون سے بڑے پروجیکٹ ہیں دیکھیں جی میں بڑے فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہریپور میں پچھلے پانچھے سال کی بات کروں گا سب سے بڑا پروجیکٹ ہمارا پاکستان آسٹریہ فاکشیو لے یہ ایک جومن نام ہے یعنی یہ ٹیکنیکل یونیورسٹی فرسٹ آف ایٹس کائن سوہ نو عرب روپے کی لاغت سے اللہ کے فضل سے ایک گاؤں ہیں منگ بلکل ہریپور زلے کے سینٹر میں ادھر بن رہی ہے تقریباً تیرہ سو کنال میں نو عرب اور پچیس کروڑ روپے اس کی لاغت ہے چھے آسٹریان یونیورسٹیز کے ساتھ اس کی افلییشن ہے یعنی جو ادھر بچہ ڈگری لے گا یا ڈپلومہ کرے گا وہ ڈپلومہ ایکشلی آسٹریہ کی یونیورسٹی کا ہوگا یا وہ ڈگری آسٹریہ کی یونیورسٹی کی ہوگی اور اسی طرح چائنیز انسٹیوشنز کے ساتھ ہم نے کلاؤبریشن کی ہے یہ نئے سبجیکس انٹڈیوز کرائے جا رہے ہیں جیسے ریلوے انجینئرنگ جیسے سگنل انجینئرنگ جیسے مائننگ انجینئرنگ جیسے فورسٹ انجینئرنگ جیسے مطلب مختلف قسم کے وہ ایکٹو فیشل انٹیلیجنس تو ہم نے اکٹوبر میں کلاسز شروع کرنی تھی لیکن کیونکہ کرونا کی وجہ سے نہ ایف اسی کے ایکزیمز ہوئے ہیں تو وہ ڈیلے ہوکے انشاءاللہ مارچ کو اگلے سال کے مارچ میں ہم کلاسز شروع کریں یہ ایک ہمارا ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جو ہم سب پاکستان میں ایک بالکل مختلف قسم کا پروجیکٹ ہے اور ہائیلی ٹیکنیکل پروجیکٹ ہے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل سٹی کا ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے اور نہ صرف کے پی پلکہ پاکستان میں پہلی ڈیجیٹل سٹی انشاءاللہ ہریپور میں بن رہی ہے اس وقت اللہ کی فضل سے ہریپور میں تقریباً تیرہ عرب روپے کے روڈز نئے بن رہے ہیں جس میں پروونچل ہائی ویس کے روڈ بھی ہیں اور سی این ڈبلیو جہوں سے ریگلر ڈسٹرک کے روڈز بھی ہیں تو رنگ روڈ ہے لاہور کے بعد یا چند شہروں کے بعد ہریپور واحد وہ شہر ہے جس کے گریٹر ہریپور کے اردگرد ساڑھے پانچ عرب روپے کا رنگ روڈ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ تین چار مہینے میں ہنڈر پسند فنکشنل ہو جائے گا سر جب سے پاکستان بنا ہریپور میں کوئی فلائی کام دیکھنے کو نہیں ملا جب سے آپ آئے آپ کے کزن آئے ماشاءاللہ اس علاقے کی تقدیر ہی بدل گئی اس پر آپ کیا میسید دینے چاہیں گے دیکھیں جی پاکستان بننے کے بعد بھی میرے دادا فیل مارشل لیوب خان کے چھوٹے بھائی سردار بادر خان سیاست میں وہ تھے اور وہ ڈیپٹی سپیکر تھے نائنٹین تھرٹی فور میں جب سے انگریزوں نے پارلیمنٹری ڈیموکرسی شروع کی تو تھرٹی فور تھرٹی فائک میں وہ ڈیپٹی سپیکر تھے پھر وہ جب پاکستان بن رہا تھا وہ سپیکر تھے پھر وہ چیف منسٹر فرنٹیر رہے ہیں وہ چیف منسٹر بلوشتان رہے ہیں اور پھر نو سال وہ فیڈل منسٹر تھے نائنٹین فیفٹی ون میں ایسٹ این ویسٹ پاکستان کی سب سے بڑی انویسمنٹ اور فورن انویسمنٹ کا آغاز ہریپر میں ہوئے ہیں جیرمنز سیمن کے ساتھ اور پی ٹی سی ایل جس کو ہم ٹی آئی پی کہتے ہیں ٹی لی فون انڈسٹری آف پاکستان یہ سب سے پہلی اچیومنٹ تھی ہریپر کی پورے پاکستان میں ملٹی نیشنل کوئی نہیں آئی تھی جب پاکستان بنے چار سال بعد پہلی ملٹی نیشنل سر بادر خان ادھر لائے جس وقت وہ نائنٹین فیفٹی ٹو میں بنی تو چھ ہزار لوگوں کو ڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ دیتی تھی جس وقت ایمپلائیمنٹ کے مواقع تھے ہی نہیں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا یا ذمہ داری تھی یا لیور تھا یا ٹریڈنگ دکان کرنا تھا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا تربیلڈ ہیں جو میں سمجھتا ہوں قربانیاں تربیلڈ ڈیم کے افیکٹیز ایٹی فائف وسطے گاؤں پانی کی نیچی ہیں تو ہریپور نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس ملک کے لیے آج آپ خود سوچیں کہ تربیلڈ جیسے پروجیکٹ منگلڈ جیسے پروجیکٹ نہ ہوئیں تو اس ملک کا کیا حال ہوئی اس کے بعد کوئی بڑا پروجیکٹ ہم سے بان نہیں سکا اب بھی ڈائمیر بادشاہ عمران خان نے حمد کیا اور شروع کیا اس کے بھی آٹھ نو سال لگیں گے تو کام تو ہوتا رہے اگریکلچر میں بہت اس وقت بھی کام ہوئے سمال ڈائمز کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے ہریپور میں جو آج سے پچاس پچپن سال پہلے بنا تھا ارلی سکسٹیز میں بنا تھا تو ہمارے بزرگوں نے بھی کافی کوشش کی اور ہم بھی لگ رہے ہیں اس سطح پہ ہم نہیں جا سکے لیکن اپنی جتنی ہماری پہنچ تھی اللہ کے فضل سے ہم نے دن رات میند کی ہے سیاست پر تو ہم نے کافی بات کر لی لیکن آپ کے نجی زندگی پر اگر بات کرنا چاہوں تو آپ کی ہوئیز کیا ہیں اکاش میری ہوئیز مین ہوئی تو یہی ہے مجھے شوق ہے پولٹیکس کا مجھے شوق ہے سوشل ورک کا اپنے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا اپنے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ رکھنا لیکن آپ بسائیڈز پولٹیکس ہوئیز پوچھیں سردیوں میں خاص طور پہ شگار فرینڈز کے ساتھ ٹریول کرنا وہ بھی دوستوں کے ساتھ اکیلے بہت کم موقع ملتا ہے ملک سے باہر چلے گئے بورڈنگز میں میں رہا ہوں کوئی بارہ سال میں جب میرے خیال ہے چار ساڑھے چار سال کا تھا بورڈنگز میں بارہ سال بورڈنگز سپورٹس کا بہت زیادہ شوق تھا برن ہال میں میں پڑھتا تھا کرکٹ ٹیم کا میں کیپٹن تھا فوٹبال ٹیم میں بھی تھا ہاکی ٹیم پڑھائی میں شاید اتنے بریلینٹ نہیں تھے لیکن گیمز میں ہم بہت اچھے تھے سارے تو آئی وز اپنے سپورٹسمنٹ میں ٹینس بھی کھیلتا تھا سوائے سویمنگ اور ایتھلیٹکس باقی ساری سکول ٹیمز میں تھا اور بعد میں بھی پرسیو کرتے رہے پر جب سے پولٹکس میں آئے ہیں پھر اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا اور آدمی ریگلر نہیں ہوتا سر اتنا ٹائم آپ اپنی عوام کے لئے نکالتے ہیں پاکستان کے عوام کے لئے نکالتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو ٹائم کب دیتے ہیں بس یہی سب سے بڑا ایک ڈراؤ بیک ہے کہ نہ صرف میں بلگہ ہر پولٹیشن کا یہ ایک علمیہ ہے کہ جو ٹائم وہ اپنے بچوں کو دینا چاہیے وہ نہیں دے سکتا اور چھوٹے چھوٹے بچے پتہ ہی نہیں چلتا وہ آپ سے بھی لمبے ہو جاتے ہیں اور یونیورسٹیز بھی گریجویشن اور پھر آپ ریلائز کرتے ہیں کہ بھائی ان بچوں کو وہ ٹائم ہم نہیں دے سکے جو ہم نے دینا تھا کیونکہ فیملی ٹائم اور پولٹیکس یہ مکس کرنا بہت مشکل کام ہے اگر آپ فل ٹائم پولٹیکس کر رہے ہیں اور ہمارا خوشکسمتی بھی ہے کہ ہمارا ڈسٹرک اسلام آباد سے ایک گھنٹے ہے چھوٹی جیسی چیز بھی ہوتی ہے تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی گھنٹے میں پہنچیں اب اسلامباد میں کوئی ایم اے بیٹھا ہوئے اور ہوئے بلوچستان کا کوئی خفہ نہیں ہوتا کہ جی وہ نہیں پہنچ سکتا تو ہم تو بالکل نیکسٹ ہو رہے ہیں ایک گھنٹے میں ہم ہری پور پہنچ جاتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ بچوں کو جتنا ٹائم دینا چاہیے وہ ہم بدقسمتی سے نہیں دے سکتے یہ ایک ڈراؤ بیک ہے بہت بڑا اچھا سر ہم آپ کے ہری پور میں آنا چاہتے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تاکہ ہم پورے پاکستان کو دکھا سکیں کہ یوسف عیوب خان صاحب کس طریقے سے ہری پور کی خدمات انجام دے رہے ہیں مجھے انتہائی خوشی ہوگی کہ آپ کی تمام ٹیم آئے آپ کی کیمرویمینز آپ خود آئیں ایک دن ہمارے ساتھ گزاریں جانسی بڑی بڑی سکیمز ہیں میں آپ کو خود بتاؤں گا اور جانسی بیس پیس تیس تیس پچاس پچاس کروڑ کی سکیم ہیں وہ ہمارا سٹاف آپ کو جا کے بتائے گا اور آپ اس کی ان کیمرہ لائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میند کیا ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے اور آپ کو خوشی ہوگی کم از کم میں یہ بڑا پرابلی کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی سلامباد میں آدھے سے زیادہ زندگی میری ادھر گزری ہے آپ ہمارا روڈ نیٹورک انشاءاللہ سلام آباد کے روڈ نیٹورک سے آپ کو بہتر ملے گا بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا انشاءاللہ پاکستان ایک ترقیی آفتہ ملک بنے گا اپنے مذبان محمد اللہ کی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ